پانچ سو ملین ڈالر کے حصول کے لیے پاکستان کے پہلے گرین یورو بانڈ کا اجرہ وزیر خزانہ شوکر ترین کا خطاب کہا دیامر بھاشا اور محمد دیم کی فائننسنگ کے لیے بانڈ جاری کیا جا رہے ہیں وزیر آزم کی کامیابی پر پوری ٹیم کو مبارک بات کہا جو کام پچاس سال پہلے کرنے چاہیے تھے وہ اب ہو رہے ہیں اپنی دھائی سالہ حکومت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ہماری امپلیمنٹیشن ٹائم سے بہت پیچھے ہیں تو جو میں نے آپ کی مومن دیم اور باشا دیم میں جو پروگریس دیکھا میں اس لیے خاص طور پر آپ کو اس چیز کی خراجت تحصیل پیش کرتا ہوں کرونا کی تیسری لہر کا زور کم ملک میں تعلیمی دارے مرحلوار بحال لاہور میں آج سے دس وی اور باروی کی کلاسز کا آغاز ہو گیا خیبر پختونخواہ میں بھی دھائی مہینے بعد میٹرک اور باروی کی کلاسز شروع بلوجستان میں چیکنے کا لیدارے اور کالیجز آج سے کھل گئے ملک میں کرونا سے مزید تینتالیس مریضوں کی جان گئی مجموعی امباد بیس ہزار سات سو اناسی ہو گئیں چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ایک سو سترہ نئے کیسز رپورٹ سن سے بھی بھارتی کرونا ویرینٹ کے چار کیسز سامنے آگئے نیا دن میں صوبائی پارلیمانی سیکٹری سہت قاسم سمرو کا انکشاف وزیراعظم نے آج قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس طلب کر لیا ان سی او سی حکام صورتحال سے آگاہ کریں گے اسد عمر کہتے ہیں بھارت میں اگر پاکستان جتنی شرع ہوتی تو امباد دو لاکھ کم ہوتی شکر ادا کریں پاکستان میں امباد کم ہیں اس لیے ایس او پیز پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں کہ انہوں نے پرائم منسٹروں کو زبانی رپورٹ دے دیئے یہ بھی کیا سرائی ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کافی ہمارے لیے مصبت ہے مگر ابھی تک وہ منظر آم پر نہیں آ رہی انصاف کو اگر دیر ہو جائے تو پھر صحیح انصاف نہیں ملتا پیریستر علی زفر نے مائی میں رپورٹ دینے کا کہا تھا اب تک نہیں دی جہانگیر ترین کو انصاف نہ ملنے کا شکوا کہا وزیراعظم نے انصاف کا وعدہ کیا تھا اب مل جانا چاہیے کسی بھی حکومتی عددار سے ملاقات کی تردید بھی کر دی لاہور سیشن کوٹ اور بینکنگ کوٹ نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں گیارہ جون تک توسیح کر دی ایڈیشنل سیشن جج نے بغیر اجازت تفتیشی افسر کی تبدیلی پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا بینکنگ کوٹ کے جج کے تبادلے کی وجہ سے دوسرے مقدمے میں زمانت میں توسیح ملی ہم تین سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ الزام کا پتہ لگے عدلیہ آزاد ہے نہ میڈیا شاہد خاکان اباسی کی کراچی نیپ کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ملک کے وزیراعظم کو معاشی حالات کا علم نہیں کسی مشیر نے بتا دیا کہ جی ڈی پی گروت بڑھ گئی ہے حالات اگر ٹھیک ہوتے تو مہنگائی میں کمی آتی لیکن مہگائی پندرہ فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے پی ڈی ایم میں آج بھی پیپلز پارٹی کی پولیسی چل رہی ہے آج بھی وہ استیفے نہیں دے رہے بلاول بھٹو کی چار صدا میں گفتگو کہا پی ڈی ایم کنفیوزن کا شکار لگتی ہے چیرمن پیپلز پارٹی نے معیشت سے مطالق حکومتی آداد و شمار کو جھوٹ قرار دے دیا حکومت جھوٹ سے آداد و شمار بدل سکتی ہے زمینی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی آئی ایم ایف مطالبات کو بجر کا نام دے کر عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گھانگرج پارٹی کی ایکانومک ایڈوائسری کانسل کا اشلاس بلانے کی ہدایت کر دی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے آئی ایم ایف پر بیانات حیرت انگیز ہیں وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں آج تک پاکستان نے آئی ایم ایف سے 13.89 ارب ڈالر لیے ان میں سے پیپلز پارٹی نے 47 فیصد اور نون لیگ نے 35 فیصد قرضے اٹھائے باقی تمام حکومتوں نے مل کر 18 فیصد قرضہ لیا مشورہ ہے پہلے ریکارڈ دیکھیں تاکہ شرمندگی سے بچیں دس سال بعد پاکستانیوں کے لیے کوئیتی ویزا بہار شیخ رشید کی کوئیتی حکام سے ملاقات میں فیملی، بزنس اور ورک ویزا جاری کرنے پر اتفاق میڈیکل اور آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ملتان کی کاؤٹن فیکٹری میں لگی آگ پر 45 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا بیس پائر ٹینڈرز آگ بچانے میں مصروف ملہقہ آبادی کو خالی کروا لیا گیا علاقے کو بجلی اور گیس کی فراہمی بند کر دی گئی خراچی کے بلدیا ٹاؤن جنگل اسکول کے قریب گھر میں پائرنگ سے خاتون جا بھاگ 35 سال کے عرم شہزادی کو شوہر حامد نے گولیاں ماری اور فرار ہو گیا لاش اسپتال منتقل ملزم کی تلاش جاری حیدرباد کی اکرم وانہر میں دوبنے والے ایک اور بچے کی لاش نکال لی گئی گدشتہ روزتین بچے نہاتے ہوئے دوبے تھے ایک کو زندہ بچا لیا گیا تھا دو بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ منگوپیر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ ہے پر پچھلے سات اٹھ مہینے سے یہاں کے عوام جو ہے پانی کے بھن بھن کو ترس رہے ہیں خراچی کا علاقہ منگوپیر مسائل کا گڑھ بن گیا انفریسٹرکچر کا پورا حال کلیاں اور سر کے ٹوٹ پوٹ کا شکار مکینوں کو پانی بھی نہیں دستے آپ میامی میں کلپ کے باہر فائرنگ سے دو افراد ہلاک بیس سے زائد زخمی فائرنگ کے بعد تینوں حملہ آور فرار ہو گئے امریکی شہر سین فرانسسکو میں ایک سڑک چھاپ نے خاتون پولیس آفیسر کی پٹھائی کر دی لوگوں نے آ کر بچایا مزید نفری نے پہنچ کر اسے حراست میں لیا سال کے دوسرے گرینڈ سلم فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کا آغاز پہلے ہی دن بڑا اپسیٹ ڈومینک ٹیم ایونٹ سے باہر سرسپاس اور الیکزنڈر نے اپنے میچز جیت لیے ویمن سنگل میں ویکٹوریا ازارن کا کامیاب کوئی ساگلے ایڈیٹرز کے کپتان سرپراز احمد کو یو ای کا ویزا مل گیا روانگی جلس متوقع ہے لیگ کے بقیہ میچز کا شیڈیول بھی آج جاری کیا جائے گا میچز کی تعداد کم ہونے کا امکان اور گلوکار اداکار اور ہدایتکار انایت حسین بھٹی کو ہم سے بچھڑے بائیس سال ہو گئے سو سے زائد فلموں میں اداکاری کی پانچ سو فلموں کے لیے دھائی ہزار سے زائد گیت گائے